ہم کر رہے ہیں چیپٹر نوبر سکس پلمانالوجی فرم ایرفان مسود نیکس ٹاپک ہمارا خرانک اپسٹرکٹر پلمانالی ڈیزیز اچھا سی او پیڈی کے پیشنٹ جو ہے رہے ہیں مرس جاتا پیپر ہم نا سی او پیڈی کے فیچرز چیپٹر کیونکہ سٹارٹ سے کرتے آرہے ہیں اگر آپ نے ویڈیو سٹارٹ سے کیا نا تو یہ تو کویک ویڈیو بننے چیز ہے کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں پیچھے ڈسکس ہو گئی ہیں جیسے ابسٹرکٹر ڈیزیز کے فیچرز کیا ہوتے ہیں آزما سے سی او پیڈی کو کیسے ریفرنشیئٹ کرنا ہے اس میں کچھ باتیں ڈسکس ہو گئی ہیں باتیں پیچھے ڈسکس ہو چکی ہیں یہ جسٹ ایک رویین بنتی ہے لیکن سٹیل اگر آپ نے وہ لاسٹ والی نہیں دیکھی تو پھر اس کے اندر ہم اس کا تھوڑا کلینیکل سنیریو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کا ڈائیگنوسس کرنا سکھے نا پھر باقی چیزیں جو ہوتی رہیں گے اچھا اب دیکھیں ایک ہے ہمارے پاس اس میں جو امپورٹن چیز ہوتی نا اس کو ذرا ہائلیٹ کرتے ہیں فیفٹی سکس ایئر کا بند ہے ساری فوکس نہیں ہوا فیفٹی سکس ایئر کا بند ہے فیفٹی سکس ایئر آل سموکر ہے کمپلین کیا اس کی شورٹنیس شورٹنیس آف بریتھ تھا اس میں سموکر ہے ٹھیک ہے مور مارک ڈیورنگ موڈریٹ ٹو سویر اگزرشن ریلیو بائی ریسٹ اور انکریزنگ پروگریسیب لی ٹھیک ہے اس میں یعنی کہ موڈریٹ ٹو سویر اگزرشن پڑھنا اس کے زیادہ شورٹنیس آف بریس ہوتی ہے اور یہ اس تا اس تا بھر لی ہے ریسٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے پھر ہسٹری کاف کی بتا رہا ہے وہ پروڈکٹیف کاف ہے اس کو وائٹ سپوچر میں اس کا تین سال سے ہے فور لاسٹری اور سٹیز پریزنٹیڈ فور مور دن تھری منس ایچ یر یعنی کہ ایک سال میں تین مہینے مطلب رہتا ہے اس کو یہ مسئلہ جو ہے نا خانسی والا اور ایسا تین سالوں سے ہے یعنی ہر سال جو ہے نا جیسے مثال کے طور پر دوزار سترہ میں بھی اس کو تین مہینے رہا دوزار اٹھارہ میں بھی تین مہینے رہا دوزار انیس میں بھی تین مہینے رہا دوزار انیس میں آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ ہو گیا سپوچر پروڈکشن اکرڈ ان مارننگ انیشیلی بٹناو پریزنٹیڈ تھرو آردرے یعنی شروع میں ایسے ہوتا تھا یہ جو وہ بلگم دینہ وہ اس کو صبح کے وقت آتی تھی لیکن اب جو ہے نا وہ سارا دن مطلب جب بھی خانسی کرتا ہے نا تو بلگم آتی ہے لیمیٹیشن اف ایکٹیویٹی اپنے سارے دن کے کام نہیں کر سکتا چیسٹ پینج اب ہم دیکھتے ہیں نو اب دیکھیں ہم نے شوٹا سا بریس لیا نا تو اب اس کے اندر نا ہسٹری کا ایک پوائنٹ ہے شوٹا سا بریس جو ہے نا سانس کے لیے مسئلہ یہ ریسپیریشن میں بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب چیسٹ کے ایشیوز میں بھی ہو سکتا ہے سی بی ایس کا بھی ہو سکتا ہے اس کو ریفرنشیئٹ کرنے کے لیے نا کچھ کوششن ہیں جو ہمیں پوچھنے ہوں گے جو ہمارے مائنڈ کو کلیئر کریں گے کہ یہ اس طرف نہیں جا رہا اچھا ایک تو اس میں کاف ہے ٹھیک ہے پروڈکٹیو کاف ہے کاف ایسے سی بی ایس میں بھی ہو سکتی ہے کچھ کیسز میں لیکن اسپیریشن کا زیادہ یہ فیچر ہوتا ہے اچھا اب اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں کیا ہے کہ اس میں اس نے بتا جا چیسٹ پین نہیں ہے مطلب سی بی ایس کا ایشیو نہیں ہے ہیموپٹسیز نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے اور پین ڈی نہیں ہے بیٹ لوس نہیں ہے یعنی کہ کوئی کارسنومہ وغیرہ چیز بھی آپ نہ سوچیں اور جو ہے وہ پین ڈی وغیرہ سے وہ بتا رہا ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے نوکچرین اٹیکس وغیرہ تھے کہ چار پانچ باجہ مریض اٹھ جاتا ہے ایزمہ میں جب نے پہلے بڑا ہے یعنی ڈائرنل ویڈیشن وغیرہ تو اس کی طرف بھی آپ ذرا نہ آ جائیں باقی جو ہے وہ اس نے کاف وغیرہ سے بتا دیا کہ پروڈکٹیف کاف ہے اس سے بھی وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایزمہ وغیرہ کا نہ سوچیں ٹھیک ہے ویسے بھی تین سال سے ہر سال لیتی ہے یہ چیزیں جو ہے نا وہ برونک کلونک برونکائٹس میں آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی مطلب وہ آپ کا تھوڑی بہت چیزیں جو ہے وہ ادھر مل رہی ہیں پھر وہ سموکر بھی ہے سموکر کی ہسٹری جو ہے وہ کتنے کب سے ہے سموکر سموکر تیس سال سے ہے تو یہ چیز بھی آپ کو کس کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ یہ کوئی ابسٹرکٹیف ڈیزیز سی او پی ڈی وغیرہ ہو سکتا ہے تو اس کا پروبیبل ڈائگنوزز کیا بنے گا نوٹ کنفرم لیکن پروبیبل ڈائگنوزز کیا بنے گا سی او پی ڈی ٹھیک ہے تو یہی فیچرز اب آپ نے یہاں پر دیکھنے اب سی او پی ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایل ریورسیبل ابسٹرکشن ہے اور اس کی ساری چیزیں آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے موٹا موٹا کنسپٹ اب اس میں سی او پی ڈی تب ہوتا ہے جب ٹین پیک یئر سے زیادہ اس کی سموکنگ ہسٹری ہو اب جیسے یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ فارمولا ہے پیک یئر کا نمبر و سموک پڑھے یعنی ایک دن میں دس سگرٹ پیتے اس کو بیس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے انٹو نمبر و سموکنگ یئر یعنی کہ اب وہ ایک دن میں بیس سموک پیتے ہیں اگر ہم کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ پیشنٹ تھا ایک دن میں وہ پی رہا تھا کتنی تیس سگرٹ پی رہا تھا تیس سگرٹ ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بے بیس اور کتنے سال تک پیتا رہے تیس سال تک ٹھیک ہے اچھا اس کا طورہ میرا مات ذرا بھی کہ تھری تھری نائن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نائن نائنٹی بائی ٹو تو یہ جو ہے نا اس کا جو بھی آنسر آئے گا نا وہ مطلب ہوگا ہمارے اتنے ہیئرز ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سب نے پیر کیئر کر کلیٹ کرنا ہے اس کے لئے ریس فیکٹر کیا ہو سکتا ایک تو سموکنگ ہے بہت بڑا دوسرہ الفا ون انٹری ریپسن یہ ہم نے کس میں پڑھا ہوئے یہ ہم ایمفیسیما میں پڑھتا ہے ایمفیسیما میں ہم نے پڑھا ہوئے نا کہ الاسٹیز ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ الویلائے کے اندر مطلب وہاں پہ جو لنگز ہیں ان کے پروٹینز وغیرہ بریک کر رہوتا ہے تو ایک وہاں پاس الفا ون انٹری ریپسن والے جو پروٹین ہوتی ہیں مطلب اس نے اس کو کھانا ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہے نا وہ کام کراب نہ کرے جب الفا ون انٹری ریپسن نہیں ہوگی مارے پروٹیکٹیو بیریئر نہیں ہوگا تو جو ہماری الاسٹیز جو ایکٹیوٹی یعنی وہ زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ الویلائے کے جو والز ہیں وہ کھائی جائیں گی اور وہ سارا جو ہے نا یہ الویلائے وہ ڈسٹرائی ہو جائے گا مطلب لنگ کے اندر جو الویلائے تھا ایک برونکائے برونکیول پھر آگے سارے وہ ٹرمینل برونکیول یہ سارے برونکر کے الویلائے بنتا ہے یہ الویلائے کے والز ٹوٹی جاری ہے اور اندر جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ایک گھر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پہلے کتنے تھے ہم بچپن میں ایسے گھر بناتے تھے تو ایک گھر ہے اس کے اندر پانچے کمرے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پانچے کمرے کی دیوارے توڑ دی ہیں وہ خالی جگہ ہے صحیح ہے نا اس کے اندر گھر کوئی نہیں ہے اسے دیوارے ٹوٹ گئی ہیں تو کھالی جگہ ہے لیکن کوئی الویلائی نہیں ہے ایم فیسیما میں یہی مسئلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اکپیشنل ہو سکتا ہے کول مائنر ہے ٹھیک ہے یا کوئی کیڈمیم ڈیپوزٹ ہے اس طرح سے چیزیں جاری ہیں اندر کرونک ایسما کا ہے کافی سال سے ہے کنابس وغیرہ جو ہے وہ لیتا ہے ٹھیک ہے اب ایم فیسیما میں نے آپ کو بتائی دیا کیا ہوتا ہے اچھا اس میں دو طرح سے ہوتا ہے وال کی ڈسٹرکشن یا تو سینٹری ایسینار ہوتا ہے یا پین ایسینار ہوتا ہے سینٹری ایسینار مطلب یہ زیادہ کومن ہے اگر لنگ کے اپر لوگ کافی کر رہا ہو پین ایسینار جو ہے نا یہ لوگ کافی کر رہا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں کرونک برانکائٹس کی طرف جو کہ میں نے یہاں پہ سنیریہ میں بتایا تھا کہ اس کندو جو تین مہینے رہتی ہے کنزکٹیب دو سالوں تک ٹھیک ہے یہ کرونک برانکائٹس میں ہوتا ہے موٹے موٹے سمٹمز ظہر کی ہیں کہ پیشنٹ کی عمر چالیس سے اوپر ہوگی اور آپ نے جو سنیریو دیکھا تھا اس میں کتنی تھی فیفٹی سکس تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کرونک کاف ہوگی اس میں سپوچن پروڈکشن ہوگی یہ آپ نے دیکھ لیا تھا ہسٹری میں تھا ڈسنیا ہوگا شوٹوں سے بریس آپ کے مریض کو تھی کام کرنے سے خراب ہوگی آپ کے مریض کو بھی تھا انٹرمیٹنٹ ایگزیسر بیشن ایڈوانس ٹیج میں ہوتی ہیں ویٹ لوز کی ہسٹری پیشنٹ میں ہو سکتی ہے بیرل چیسٹ ہوگی بات میں آپ کو شروع میں بتا چکی جب اسٹرکٹیو ڈیزیز بتائی تھی کہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ ہوا باہر خارج نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے ایئر اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے انٹرپ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ایئر اندر ہی اندر رہ رہی ہے لنکے تو کیا ہوگا کہ سائز بڑا ہو جائے گا چیسٹ یہ ہے وہ بیرل شیپ ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس بریس ساؤنڈز وہ کم ہوتی ہیں اس میں انکریز ایکسپیریٹری فیز ٹھیک ہے ایکسپیریٹری فیز سے سی او پی ڈی کے اندر بھی دو چیزیں آتی ہیں ایک ہے ہمارے پاس ایم فائی سیما اور دوسری ہے ہمارے پاس برونکائٹس ایم فائی سیما جو ہے نا یہ گلابی ہوتے ہیں اور جو برونکائٹس ہوتے ہیں وہ بی سے برونکائٹس اور بی سے بلو یہ نیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ایم فائی سیما ہے نا اس کا جو ہوگا نا مریض وہ ہوگا کہ جی ایسے ہوگا ٹھیک ہے پتلا سا ہوگا سکھا سا ہوگا اور وہ گلابی ہوگا یعنی جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ذرا فیشن والا ہے گلابی ہے اور تھوڑا سا پتلا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا بند ہے اور اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ ہے کیا یہ ایم فائی سیما ہے ٹھیک ہے اس نے کھا کھا کے نا مطلب کہ سوری کھانے سے تو نے کہا یہ ڈائٹنگ کر کر کہ اپنی الولائی خراب کر لی ہے ٹھیک ہے اب الولائی کے دیوارے ٹور پھوٹ گئی ہیں اور اس کا اندر کچھ نہیں بجا ٹھیک ہے اب جو تمہارے پاس دوسرا ہے نا بلو بلوٹر ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ برونکائٹس کا بیس ہے برونکائٹس بیس ہے بلو اس کے اندر جو ہے نا وہ موٹا بند ہے اس کا اتنا بڑا پیٹ ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا وہ اچھا پری رونکائٹس ہے ٹھیک ہے اس میں آور ویڈ ہے ٹھیک ہے اس بندے کو مطلب نیلا نیلا بندہ ہے وزن اس کا زیادہ موٹا تاز ہے ٹھیک ہے اور پنک پوفر موٹے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیلتی ہے مطلب اس کا ویڈ زیادہ ہے پنک پوفر میں کیا بریدلس نس اس میں بھی ہے اسیسری مسئلز جو ہے نا یہ استعمال کر رہتا ہے بلو بلوٹر والا جو بندہ نا اس میں اسیسری مسئلز استعمال نہیں کر رہا اچھا دیکھیں یہاں پر جو مسئلہ نا مسئلہ دیکھیں اندر کیا اس میں مسئلہ اس کو خانسی کر رہا ہے پروڈکٹیو کاف ہے اس کی ٹھیک ہے اس کا یہ ایشو ہے جو پنک پوفر اس کے اندر الول آئی ہی ہی ہل رہا آپ کا جب الول آئی ہی ہل رہا آپ کا ایک گیس ایکسچینج یہاں پر زیادہ کام ہوتا ہے تو اسیسری مسئل یہاں پر زیادہ یوز کر رہا ہے اس میں آپ کو ریسپیریٹری ریٹ زیادہ ملے گا اس کے لبز پرسٹ ملیں گے ٹھیک ہے جبکہ بلو بلوٹر میں آپ کا مسئلہ کہتا ہے خانسی والا تھا بلکم والا تھا اس میں ریسپیریٹری ریٹ آپ کو نورمال مل سکتا ہے اگر زیادہ بھی ہوگا تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پنگ پفر جو ہے اس میں آپ کو کاربن ڈیکسائیڈ کا پارشل پریشر نورمل مل سکتا ہے جبکہ بلو بلوٹرز جو ہے نا اس کے اندر پارشل پریشر جو ہے نا کاربن ڈیکسائیڈ کا زیادہ ہوگا اس کے اندر کیونکہ بلکم ساری اندر جمع ہوئی پر یہ ہے کاربن ڈیکسائیڈ کا پریشر آپ کو اندر زیادہ ملتا ہے ہائپر کیپنیاں ملتا ہے بلو بلوٹرز میں یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے بلگا مندر بھر دی ہے اور اب جو ہے نا وہ اندر سے مطلب کہ اس کے اندر زیادہ ریزسٹنس آ رہی ہے باہر جانے میں تو اس کے اندر پریشل پریشر کاربن ڈیکسائیڈ کے زیادہ ہوگا ہائپر کیپنیاں ہوگا اور اس کی وجہ سے باقی جو فیچرز کچھ اور آ سکتے ہیں اب ہم ڈائیگنوزز کی طرف چلے نا تو ڈائیگنوزز میں یہ ہے کہ پلمندری فنکشن ٹیسٹ پر آپ پچھلے نا لیجی دیکھیں اگر آپ سیکرس میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ چیزیں آپ کو آلڈری آتی ہیں نیگٹیو اب دیکھیں میتاکولین ٹیسٹ ہم نے کیا کہا تھا کہ میتاکولین کی برونکائی کو کیا کرتا ہے کنسٹرکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جب یہ کنسٹرکٹ کرتا ہے تو ایزما کے مریض جو تھے ان کے اندر برونکائی پہلے ہی کنسٹرکٹ ہوا ہوتا تھا تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا اس کے اندر مطلب ان کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے پیشنٹ کی ایسا نہیں کہ ہم ان کو بالکل خراب کر دیتے ہیں ہمارے پاس ریفنیٹلی آنٹیڈوٹ ہوتا ہے اچھا اب ان کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے ان کے اندر ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے فورس ایکسپیریٹری تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا یہ تو ایزما کا مریض ہے جبکہ جو ہمارے پاس سی او پی ڈی ہوتا ہے اس کے اندر جب ہم دیتے ہیں نا میتھائل کولین تو یہ برونکو کنسٹرکشن کرے گا ان میں بھی کرے گا لیکن ان کے اندر اس طرح سے ایفی وی ون کم نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اندر برونکو کنسٹرکشن اولیڈی ہوئی بھی نہیں ہے مطلب کہ اتنا وہ فیچر نہیں ہوتا تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ ایزما اور سی او پی ڈی کو اس سے ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کو اپسٹرکٹیو ڈیزیز کا پیٹرن ملے یعنی کہ ایفی وی ون اوور ایفی سی آپ کی کم ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں وہی ہیں ٹھیک ہے ایفی وی ون اوور ایفی سی جو ہے اوکسیجن کے جو ڈیفیئنڈ کیپیسٹری ہے نا وہ کم ہے ٹھیک ہے اب یہ کس چیز میں ہوگا کہ اوکسیجن پروپرلی ڈیفیوز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے وہ اسی میں ہوگا جس کے اندر دیوارے ساری ٹوٹ گئی ہیں کام شرم کوئی نہیں ہو رہا ایم فی سیما سارا ہی لنگ مطلب کہ اڑ گیا جو کام تھا میرے وہ الویلائے کا تھا اور الویلائے اور دوسری چیز کی میتھا کولین ٹیسٹ ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو ہے نا آپ کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر یہ چیز جو ہے نا آپ کو نورمل ملتی ہے یعنی کہ ڈیفیئنڈ جو لنگ کے ڈیفیئنڈ کپیسٹری ہے نا کاربن منوکسائیڈ کی وہ آپ کو نورمل ملتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ جو ہے نا چیز یہ آپ کے اکسیجن کے بارے میں بتا رہی ہوتے ہیں اکسیجن کتنا ڈیفیوز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے تو اپسٹرکٹیو ڈیجیز ٹھیک ہے اور یہ سی او پی ڈی ہی ہے میتھا کولین تو نیگٹیو ہے لیکن اس کے اندر یہ جب نورمل ہے اس کا مطلب ہے کہ ایل بیول ہے کہ وال جو ہے نا وہ زندہ ہے صحیح اسلامت ہے تو ایم فیسیما کے بعد دوسری چیز ایک ہی بچی تھی وہ کیا تھی کرونک برانکائٹس تو یہ وہ ہو سکتا ہے تیسری چیز کے ہو سکتا ہے کہ اپسٹرکٹیو پیٹرن آپ کو مل رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے پاس میتھا کولین ٹیسٹ جو ہے نا وہ پوزیٹیو آگیا ہے میتھا کولین ٹیسٹ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ڈیفینٹ کپیسٹری تھی نا وہ آپ کے پاس نورمل ہے ٹھیک ہے تو یہ کس چیز میں ہو سکتا ہے کہ جس میں اکسیجن کے ساتھ اس کا مطلب یہ ایم فائسیما تو نہیں ہے اور یہ پوزیٹیو ہے ہمارے پاس میتھا کولین کا ٹیسٹ اور میتھا کولین کا ٹیسٹ سیو پیڈی میں نیگٹیو ہوتا ہے اس کا مطلب سیو پیڈی کی دو چیزیں تھیں ایم فائسیما کرونک برونکائٹس دھونے نہیں ہے تو یہ کونسی چیز ہو سکتی ہے یہ ایزما ہوگی ایزما کے اندر ہم نے کہا تھا کہ میتھا کولین ٹیسٹ وہ کیا ہوتا ہے ایزما ہوگی تو یہ آپ نے اس طرح سے کر لیا کہ اپسٹرکٹیو پیٹرون ہے اگر کاربی مونسائل کپیسٹی کا ہے ایم فائسیما اپسٹرکٹیو پیٹرون ہے میتھا کولین ٹیسٹ نیگٹیو مطلب اپسٹرکٹیو تو ہے جیوڈیفین کپیسٹی نورمال ہے اس کا مطلب یہ برونکائٹس زندہ سای اسلامت ہے اپسٹرکٹیو پیٹرون ہے میتھا کولین پوزیٹیو اس کا مطلب یہ ایزما ہے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس بندے میں کیا ہو رہا ہے اس بندے کے اندر اکسیجن کام جا رہی ہے جب اکسیجن کام جا رہی ہے تو کیا ہوگا اکسیجن کام ہے اس بندے میں وہ سارا جو میکنیزم ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا sein ہماری پاتے ہیں کیڈنیا کے اندر سے ریدرو پوائٹرن لیول وغیرہ وہ سارے نکلتے ہیں بوڈی کے اندر سارا سٹیمولس چاہتا ہے ٹھیک ہے بون میرو وہاں سے جا کے پھر یہ آر بی سی کا لیول جو ہے نا وہ زیادہ کرتے ہیں تاکہ اکسیجن کیرنگ کپیسٹری زیادہ ہو سکے تو یہ جو ساری چیز ہے نا یہ کیا کریں گی ہائپکزیمیا جو ہے وہ آپ کے اندر کیا اندر جیز کر رہے گی یہ سیکنڈری پولیس ایتیمیا کر دے گی ای سی جی کے اندر آپ کو یہ فائنڈنگز ملیں گی کہ جو لنگ ہے نا وہ آپ کے ہائپر انفلیٹی ڈونگے ٹھیک ہے سی او پی ڈی ہے نا مطلب ہوا بائی نہیں جا پا رہی ہے لنگز بھولے ہوئے ہیں ڈائی فرام فلیٹ ہے جی مطلب ہو کیا رہا ہے بسیکلی اب دیکھیں آپ کے ائر اندر پھستی جا رہی ہے لنگ اتنا بڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ڈائی فرام کی اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے ڈائی فرام ہو گیا آپ کا فلیٹ لنگ آپ کا ہو گیا ہے ہائپر انفلیٹیڈ جو بیچ میں آپ کا جو ہارٹ تھا نا وہ اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی وہ ٹیوب بند گئی ہے ٹھیک ہے ٹیوب بلر ہارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا وہ ہے نا انٹرو پسٹیریو ڈائیمیٹر وہ کم ہو گیا یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں اس کے لئے آپ ان کی منیجمنٹ ایسے کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ہر سال بعد نا اپنے انفلینزہ ویکسلن لوگانے پانچ سال بعد نمکاپکل ویکسلن سموکنگ جو چھوڑ دو اکسیجن لانگ ٹرم اکسیجن تھیرپی جو ہم کرتے ہیں کیونکہ ان میں اکسیجن کم ہے آپ کا پتہ کتنی زیادہ کم ہے تو پندرہ گھنٹے کے لئے اکسیجن ان کو دینی ہوتی ہے یہ بیسٹ ہے کم از کم اگر بیس گھنٹے تک یوز کریں تو بیسٹ ہوگا پارشل پریشر اکسیجن یہ انڈکیشن کب ہے ہم نے کب دینی ہے لانگ ٹرم اکسیجن تھیرپی جب وہ ففٹی فائیب سے بھی کم ہو جائے اور اکسیجن سیچولیشن ایٹی ایٹ پرسن سے کام ہو جائے تب ہم یہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کیا دینے ہوتے ہیں ان کو برونکوڈیلیٹرز دینے ہوتے ہیں سمٹرمیٹک نے وہ سابا اور لابا وغیرہ دے دیتے ہیں انہیلڈ کورٹیکو سٹیرویٹس دے دی ہیں انٹی بیوٹکس دے دی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک چیز ہے ہمارے پاس ایکیوٹ ایگزاسربیشن آف سی او پیڈی یعنی کہ سی او پیڈی زیادہ کا اٹیک ہے اب اس میں کہہ سکتا ہے کہ یہ ہے کہ سی او پیڈی تو ہے مطلب اب جو ہے نا اس کے اندر ایمرجنسی میں پریزنٹ کر رہے ہیں تک اپنی ہیں اس کے اندر ایسیسری مسل یوز ہو رہا ہے پلس پرادوکسس ہے سیا نوسیز ہے بلو ہو رہا ہے یعنی ایمرجنسی میں بندہ پریزنٹ کی ہے اب آپ نے اس کو منیج کرنا ہے نا اب آپ نے اس کو فوراں سے کیونکہ اس کو اکسیجن لیول بہت کام ٹھیک ہے اور وہ مطلب کہ ایک مسئلہ تو اس کا ہے ہی ہے دوسرا مسئلہ ساتھ میں شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اکسیجن لیول جو ہے نا وہ ایک حد تک موڈریٹ رکھتے ہوئے آپ نے مطلب کتنا دینا ہوتا ہے ہم نے ایٹی ایٹسن انٹی ٹو پرسن دینا ہوتا ہے ہائنڈر پرسن اکسیجن سیچولیشن بلکل نہیں دینی اس کو پھر یہ آپ نے اکسیجن لگا دی ساتھ میں آپ نے کیا کیا ہے کہ جو اس کے وہ والے جو ٹریٹمنٹ تھا نا جب وہ نورمل تھا تو وہ برونکوڈیلیٹر لیتا تھا اور سٹیرویڈز لیتا تھا وہ اس کو دینے ہیں انٹی بیوٹکس وہ اس کو دینے ہیں لیکن اب ذرا طریقہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ ایمرجنسی میں پریزنٹ کیا تھا دیفنیٹل ڈوز وغیرہ تھوڑی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور جو چیزیں سٹیرویڈز آپ وہ ویسے لے رہا تھا انہیل کر کے لے رہا تھا اب آپ کو اس کو اورل دینے کی ضرورت ہے یا آئیوی دینے کی ضرورت ہے انٹی بیوٹکس مطلب وہ بھی آپ کوئی بھی انٹی بیوٹکس دے سکتا ہے ذرا اچھی کالٹی کا اموکسسلن میکرولائٹس بیلسفر انکونالونس وغیرہ نون انویزی وینٹیلیشن کی ضرورت پرے تو یہ بھی دی جا سکتی ہے